مصور دال کا پلاو یا پھر مونکی دال کا پلاو بھی بنایا ہوگا لیکن یہ ریسپی بھی اپنے آپ میں بہت ہی شاندار ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ بار بار بنائیں گے تو چلیے جلدی سے مصور دال پلاو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ مصور جنہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ لیا تھا اور دو کپ یعنی پانسو گرام باسمتی چاول لیا ہے انہیں بھی آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ لیا تھا اور یہ تین بڑے سائز کے علو لیا ہے انہیں اس طرح سے تھوڑا بڑے سائز میں کاٹ لیا ہے چار سے پانچ ہری میٹ سے لیا ہے انہیں بھی بڑے سائز میں کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس سلائس میں کٹا ہوا دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹوماتر دو کھانے کے جمچ ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادنیا اور تھوڑے سے پدینے کے پتے لیا ہے اب انہیں بنانا شروع کرتے ہیں ایک پتیلی میں تقریباً ایک کپ آئل لیا ہے اس میں شامل کریں گے کچھ گرم مسالے مسالے میں لیا ہے دو پتے تیز بات دو عدد بڑی لائچی ایک بادیان کا پھول پانچ سے چھے لونگ اور ایک چھے کا چمس زیرہ مسالے کو آئل میں خوشبو آنے تک فرائی کریں گے مسالہ چٹک چکا ہے اب شامل کریں گے کٹا ہوا پیاز پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے پیاز گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں سے تھوڑا سا پیاز نکال لیں گے جو کہ ہم بعد میں اس میں شامل کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ لیسن کو تھوڑا فرائی کریں گے اور ساتھ ہی شامل کریں گے کٹی ہوئی ہری مرچے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور اپنی فیملی اور دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور اب ڈالیں گے آلو ان کو بھی تھوڑا فرائی کریں گے اور اب ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹوماٹر اور ساتھ ہی ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک نمک ٹوماٹر کو بہت جلدی سوفٹ کر دیتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بھیگی ہوئی ثابت مسور کی دال اور آدھا چمچ ڈالیں گے پیسی ہوئی کالی مرچ نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیت زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ مرچ بڑھا بھی سکتے ہیں ویسے ہم نے ہری مرچے بھی یوز کی ہیں اب اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی اور دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ مسور اور آلو اچھی طرح سے گل جائیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور مسور اور آلو بھی گل چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے بھیگے ہوئے چاول اور ساتھی شامل کر دیں گے کٹا ہوا ہرادنیا اور پدینے کے پتے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں پانی بھی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر ڈال دیں گے فرائی کیا ہوا پیاز جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھا تھا اور اب دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے دم کھول دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاول بلکل گل چکے ہیں اور بہت ہی کھلے کھلے بنے ہیں خوشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بھی ضرور بتائیں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حفیظ